جی اس کے دوران یہ دیکھیں یہ فیز میں ایک تو سائنیپسس ہو رہی ہے جب سائنیپسس ہوتی ہے تو اس دوران پروسیس او فارمنگ پیرنگ ہوتی ہے جس کو ہم سائنیپسس کہتے ہیں اور سائنیپسس جو سٹیج ہے وہ پرو فیز کو ہی پرو فیز ون کو فائیو پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے تو سائنیپسس زائیگوٹین کے دوران ہو رہی ہے اس کا مطلب اس پرو فیز کو زائیگوٹین سٹیج کہیں گے جس کے دوران میں سائنیپسس ہوگی جی اب دیکھیں اس میں کیا ہوا کہ کروموسوم مٹیریل دیکھیں وہ ایکسچینج ہو گیا ہے جو ریڈ والا سائیڈ تھا ادھر دیکھیں بلو والی سائیڈ آگئی ہے اور بلو والے کروموسوم میں کروموسوم کچھ ریڈ ہو گیا ہے اس کو ہائلائٹ کیا گیا ہے جس اس جگہ سے پورشن ایکسچینج ہوا اس جو ایکسچینج والے پورشن کو اس کو ہم پیکٹین فیج کے اندر کہتے ہیں کہ یہ پروپیز ون کا جو پیکٹین فیج ہے اس میں ایکسچینج آف کروموسومز ایکسچینج آف کروماتیڈز ہوتی ہے ایکسچینج آف کروماتیڈز جو ہوتی ہے اس کو ہم کروسنگ آور کہتے ہیں اس فیج کو کہ جس دوران میں ریکمبینیشن اور اس کو کروسنگ آور بھی کہتے ہیں جس میں اس کے بعد کیا ہوگا کہ نیوکلیر ممبرین کی بریکڈون ہو جائے گی اور نیوکلیر ممبرین جو ہے بریکڈون سٹارٹ ہو جائے گی مایکرو ٹیبیول جو ہیں وہ آ جائیں گی کیا اس میٹا فیز ون میں کیا ہوگا کہ میٹا فیز ون کے دوران جو ہے آپ کا آلائن ہوں گے رانڈم لی اب میٹا فیز کے بعد یہ والا فیز ہے اینا فیز اس میں دیکھیں کہ ہموں لوگوں اس کروموسومز جو تھے جو تیترڈ فارمیشن تھی وہ سیپرٹ ہو رہی ہے سلٹ اس میں دیکھیں تیلو پیز بنے گی اور دن سٹپ سپرٹ ہو گی آگے میوسیس 2 سٹارٹ ہو جائے گی میوسیس 2 وہ کہہ رہے ہیں سیملر ٹو میٹا سیز کی طرح ہی وہ سیملر ہے اس میں جو ٹو ہوتی ہے کوئی سینیپس نہیں ہوتی یہ سیملر ٹو میٹا سیز ہے جس طرح میٹا سیز ہے اسی طرح ہوگی پھر یہ دیکھیں کہ جو ہومولوگس کروموس سے اب وہ سیپرٹ ہوں گے اور سسٹر کروموٹیٹس سیپرٹ ہو جائیں گے پھر وہ ٹیلو فیز 2 آ جائے گا اور ٹیلو فیز کے بعد وہ سائٹو کائنیسس ہو گی اور فور سیل بنیں گے میوسیس کے بعد موسیسی جو میں نے اس ویڈیو جو میں نے آپ کو دکھائی اس میں جو ہے بلکہ سارے میوسس کو ایک دفعہ بتا دیا گیا کہ کیا کیا جو ہے وہ آتی ہیں تو میں نے بتایا آپ کو کہ اس کولٹین بیریبن لائک بھی کہتے ہیں کہ اس میں ریبن لائک بھی کتے ہیں zygوٹین میں جوائننگ ہوتی ہے زائیگوٹین وہ فیز ہے جس میں جوائننگ ہوتی ہے میں نے آپ کو بتایا سائن ایپس is ہوتی ہے سائن ایپس اس اپ کے دو کروموسوم آپ کے آپس میں اٹیج ہوتی ہے لینا پیکٹین میں کیا ہوگا پیکٹین میں اس کی سٹکچر تھک ہوتی ہے اور لیکن دو کروکٹین Topfer کا پروسیس ہوتا ہے اور دو کروموسومز اپنی ہم کہتے ہیں کہ پورشن کو ایکسچینج کیا جاتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ ڈیپلوٹین کا آتا ہے ڈیپلوٹین میں جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریپلشن کا ہوتا ہے اور کروماتیڈز اور ہومالوگس کروموسوم زیادہ ویزیبل ہوتے ہیں اور اس دوران جو ہے چیاز میٹا فارمیشن ہوتی ہے اور سپریشن اور ریپلشن کے ذریعے سے چیاز میٹا فارمیشن جو ہے وہ سپریشن ہوتی ہے دن ڈائی کائنیسیس والا فیز آ جاتا ہے ڈائی کائنیسیس والے فیز کے میں جو ہے آپ کا جو میں ہم کہتے ہیں کہ کروموسومز کی سپریشن ہوگی اور یہ والا کروموسومز فیز کی سپریشن ہونی شروع ہو جائے گی اس کو ہم نے ایکسپلین آگے کرتے ہیں کہ لیپلوٹین جو فیز ہے یہ لیپلوٹین ہمیں پتہ ہے کہ پرو فیز ون کا فیز ہے اور اس دوران جو کروموسومز وہ ویزیبل ہوتے ہیں شورٹر تھک ہوتے ہیں ہم کا سائز انکریز ہاتا ہے ہوموسولوگوس کروموسومز گیٹنگ کلوزر ٹو ایچ ادر جی دو ہم کہتے ہیں کہ ہومولوگوس کروموسومز کلوز ٹو ایچ ادر پاس آتے ہیں دوسرے کے اور زائیگوٹین کے اندر سے فرسٹ فینومین آف میوسیس جو کہ بہت اسینشل ہے جس کو ہم سائنیپسس کہتے ہیں سائنیپسس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہومولوگوس کروموسومز آپس میں پیر بناتے ہیں آپس میں ان کا پیر بنتا ہے تو آکے آپس میں قریب قریب آتے ہیں اور جو ہے ٹیٹرڈ یا بائی لینڈ وائی لینڈ فارمیشن جس کو ہم کہتے ہیں بنتی ہے بٹ اس سوییج کے دورے آپس میں جھڑتے نہیں ہیں زائیگوٹین میں اور جو ہے بائی وائی لینڈ اور ٹیٹرڈ فارمیشن بنتی ہے دن پیکٹین آ جاتی ہے اور پیکٹین میں میں نے آپ کو ڈائیگرام کی فیوری سیب ایکسپلین کیا تھا کہ کروموسومز کی پیرنگ جو ہے اس کمپلیٹیڈ ہوتی ہے کروموسومز کی پیرنگ جو ہے وہ تو پیچھے والے فیز میں زائیگوٹین میں کمپلیٹ ہو جاتی ہے سائنیپسس کو ہم پیرنگ ہی کہتے ہیں وہ پیرنگ کے بعد اس کی کروموسومز زیادہ ٹھک ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور ہر ایک بائی وائلنڈ کروموسومز کے پاس اس کا مطلب ہے چار کروماتیڈ ہوتے ہیں فور کروماتیڈ ہوتے ہیں وہ اس ڈائیگرام میں جو بلو اور ریڈ کا کونسپٹ دیا گیا تھا آپ نے دیکھا ہے کہ شو کیا ہے کہ بلو کے پاس جو کلر کے دو کروماتیڈ تھے اور دو ہی کروماتیڈ جو تھے آپ کے ریڈ کے پاس تھے تو ٹوٹل فور کروماتیڈ ہوتے ہیں اب نون سسٹر کوماتیڈ اور ہومولوکس کروموسومز کیا کرتے ہیں کہ اپنے ایکسچینج کرتے ہیں دیر سیگمنٹ کو نون سسٹر کوماتیڈ کا کیا میننگ ہے اس کا میننگ ہے کہ ریڈ جو ہے وہ بلو کے ساتھ ایکسچینج کرے گا اور بلو جو ہے اپنا وہ ریڈ کے ساتھ کروموسومز کو ایکسچینج کرے گا پورشن کو اس چیاز میٹا فارمیشن کی وجہ سے ایکسچینج ہوگا اس پروسیس کو ہم کروسنگ آور کہتے ہیں کروسنگ آور میں کیا ہوتا ہے کہ دو نون سسٹر کروماتیڈ جو ہوتے ہیں وہ اپنے پورشن کو ایکسچینج آؤٹ کرتے ہیں اپنے پورشن کو بدلتے ہیں تو یہ پیکٹین کے دران کروسنگ آور ہوتی ہے اور جنیکٹی مچٹیل کی شفلنگ ہوتی ہے یہ شفلنگ جس کو ہم ریکمبینیشن بھی بولتے ہیں اور یہ اس میں جو ہے ڈیز ویکس اور ایون ایئرز بھی لگ سکتے ہیں پیکٹین جو ہے ایک لونگ فیز ہے اس میں ڈیپلوٹین کا فیز آتا ہے پیر کروموسوم آپس میں رپیل لنگ کرتے ہیں ایک دوسرے کو اور اس میں کمپلیٹی سیپرڈ نہیں ہوتے چیاز میٹا کے ذریعے سے وہ کمپلیٹی سیپرڈ نہیں ہوتے چیاز میٹا کے ذریعے سے وہ چڑے ہوتے ہیں ڈائ конфائنے منوں میں کیا ہوتا ہے کہ کروموسوم tones کی کنڈنسیشن جو ہے وہ میچینم ہوتی ہے سیپرشن جو کروموسوم نیاید کی کمپلیٹ ہو جاتی ہے اور نیوکلیو لائی جو ہے وہ ڈسپیر ہو جاتے ہیں نیوکلیولائی یعنی اس میں سٹرکچر میں آپ کو مزید جو ہے ایکسپرین میں کرتا ہوں اس پرو فیز ون کو جو ہے مزید ایکسپرین کیا جاتا ہے اس میں دیکھیں کہ ابھی لیپروٹین جو فیز کے میں یہ والا فیز جو ہے لیپروٹین کے بعد میں کہ یہ دیکھیں کیا ہوا کہ کروموسوم جو وہ ریپلیکیٹ ہوئے اور نیوکلیولائی والی میمبرین جو ہے وہ ادھر سے اس میں ہے اس میں اندر کروموسوم جو ہے وہ ڈسپیر ہیں ڈسپیر ہو گئے اور اس کے اندر اندر کیا ہوا پھر جو آپ کا زائیگوٹین والی سٹیج تھی زائیگوٹین میں سائنیپسس سٹارٹ ہوئی سائنیپسس کیا ہوئی کہ دو کروموسوم جو تھے وہ اس طریقے سے آکے آپس میں جوائن ہوئے لیکن مکمل طور پر آپس میں فیوز نہیں ہوئے فیوز نہیں ہوئے فیوز جو ہے وہ دیکھیں نیکس ٹیج میں وہ فیوز بھی ہوگی ان کی فیوزن پیکٹین بھی ہوگی اور پیکٹین کے بعد میں جو ہے ہم کہیں گے کہ پیکٹین میں جو ہے ان کا جو امپورٹنٹ کروسنگ آور ہوگی کروسنگ آور میں کیا ہوگا کہ ریڈ کا پورشن جو ہے وہ بلو پہ چلے جائے گا اور بلو کا پورشن جو ہے وہ ریڈ میں آ جائے گا اس کے بعد دیکھیں کہ نیکس جو ہے کروموسوم ابھی بھی اس فیز کے اندر ڈیپلوٹین میں وہ سیپرٹ تو ہو گئے ہیں آپس میں لیکن کچھ جو ان کے پارٹس جو ہیں ابھی یونائٹ ہیں کمپلیکس جو ہے ابھی تک ڈیسوسیٹ مکمل طور پر نہیں ہوا اب اس میں دیکھیں کہ وہ جو آپ کا جو ڈائی کینیسس ہوگا اس میں کروموسوم کوممل طور پر جو ہے وہ سیپرٹ ہیں لیکن ان کا کچھ پارٹ جو ہے ابھی تک جو ہے وہ ساتھ میں ملا ہو ہوا ہے اور وہ بھی سیپرٹ ہو جائے گا نیکس تو یہ جو ہے آپ کا جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پروفیز آف ڈا میوسیس ون کا جو میوسیس ون ہے اس میں فائیو ڈیفرنٹ سٹیجز کو جو ہے وہ ایکسپلین کیا گیا ہے میٹا فیس میں کیا ہوتا ہے میٹا فیس کے اندر نیوکلیر میمبرین جو ہے وہ ڈس آرگنائز ہو جاتی ہیں ڈس آرگنائز کا مطلب نیوکلیر میمبرین فنش اوٹ ہو جائیں گی سپنڈل فائیبر ریجنیٹ ہو جائیں گے سپنڈل فائیبر جو ہے وہ کسی سٹکچر سے نکلتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ آپ کے سٹکچر جو ہے جس کو سینٹریولز ہم بولتے ہیں سینٹروسوم وہ سٹکچر آئے گی تو سپنڈل فائیبر بنیں گے کاریٹوک اور فائیبر جو ہیں کروموسوم کے ساتھ اٹیج ہوتے ہیں اور ارینج بائیویلنٹ کروموسوم میابیم میاں محطو کنیی سے ہے اچھی پھین میں خریص آتے ہو جاتا ہے میابیری میں ہے جو میکن کے لیے دکھانے کیا embachyl سوپ دوسرے میں بڑھنا پشوں مٹھیں خریص آتے ہیں نوازو ہے ماہما مکنم موجب سے شرچ کسی گفر ہم کہتے ہیں کہ جو تیٹرڈ فارمیشن ہے وہ ادھر انافیز میں ختم ہو جائے گی تیٹرڈ فارمیشن سسٹر کروماتیڈ جو ہیں وہ سیپرٹ نہیں ہوں گے جو آپس میں ہم کہتے ہیں کہ جو تیٹرڈ فارمیشن ہے وہ جو چار کروماتیڈ تھے آپس میں اب وہ سیپرٹ ہو جائیں گے انافیز کے اندر اور اس میں سسٹر کروماتیڈ اس نے کہا سیپرٹ نہیں ہوں گے لیکن کیا چیز سیپرٹ ہوگی تیٹرڈ فارمیشن ختم ہوجائے گی میں آپ کو بتاتا ہوں گے جہاں چار کرومٹڈ ہیں وہ ختم ہوجائیں گے تو سسٹرکرومٹڈ نیٹون فائیبر وہ کنٹریکٹ کرتے ہیں اور پول فائیبر ہوگا پول کی بجائی یہ پولر فائیبر ہوگا پولر فائیبر میں نے آپ کو پیچھے بتایا گیا ہے کہ وہ لانگ ایٹ ہوتے ہیں اور کروموسومس کو جو ہے کھےچا جاتا ہے اپنے پول کی جانب چیز کرومٹڈ سپرٹ نہیں ہوتے تو پھر کیا چیز کرومٹڈ ہوتی ہے جی جو چیز سیپرٹ ہوتی ہے وہ ٹیٹرڈ فارمیشن جو چار گرومٹیٹ تھے ہومولوگس جو پیر تھے وہ پیر لیدہ ہوگے اب اس فیز کو ریڈکشن فیز بھی ہم کہتے ہیں کہ دن اس میں یہ دیکھیں کہ پہلے وہ اینافیس ون میں کیا ہو رہا ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہومولوگس کے جو پیر ہیں وہ سیپرٹ ہو رہے ہیں ہومولوگس کے پیر جو سیپرٹ ہو رہے ہیں پہلے وہ اکٹھے تھے جو ہے ٹوگیتر تھے اب وہ ہے سیپرٹ ہو رہے ہیں اور اپنے اپنے پولز کی جانب موووٹ کر رہے ہیں اس کے بعد جو ہے ہمارا فیز ٹیلو فیز وان آ جاتا ہے ٹیلو فیز میں نیوکلیر ممبرین جو ہے ری آرگنائز دوبارہ ہو جاتی ہیں پول میں کیونکہ اب ٹیلو فیز کے بعد جو ہے سائٹو کائنیسس ہوگی اور میوسیس وان ہماری کمپلیٹ ہو جائے گی اور نیوکلیر دوبارہ نیوکلیس میمبرین نیوکلیر کی میمبرین اپیر ہو جائے گی اور ٹو نیوکلیائی وید ہاف نمبر اف کروموسومز آر فارمڈ یعنی کہ فورٹی سکس کا ایک سیل تھا تو اب جو ہے ہمارے باس تئیس تئیس کے کروموسومز جن کے اندر ہوں گے تئیس کروموسومز ایک سیل میں اور تئیس کروموسومز دوسرے سیل میں آفٹر میوسیس جو ہے وہ رہ جائیں گے اور دو نیوکلی بری بن جائیں گے ٹیلو فیس کے عند پر ایک میں 23 کرو recapor woran تجل ہوں گا لیکن ان کا سائٹو پلازم ابھی آہن نہیں ہوا بعد میں سائٹو کانسس کا پروسیس ہوگا اور ان کا سائٹا پلازم دیوائیڈ ہو یہ فیس کو جی ہم اس میں دیکھیں سائٹا پلازم ابھی ایڈ دونوں اٹح ہے تو تیل سی بن گیا تیلcom ganze کا اس لیہے کہتے ہیں کہ اس میں بھی تئیسل کروموسومز ہوں گے اگر ہی ویمن کی بات کریں تو اس میں بھی تئیسل کروموسومز ہوں گے اور اب یہ سیپرٹ ہوں گے تو نیکس فیز میں سائٹو کائنیسز ہوگی اور یہ سیپرٹ ہو جائیں گے دونوں کا سائٹو پلازم بھی آپس میں سیپرٹ ہو جائے گا اس میں ٹیلو فیز کے اندر 46 کی اگر ہم بات کریں کہ 46 کروموسوم سے یہ اب دو سیلز بنے ہیں میوسیس کے بعد اور دونوں میں ریڈکشن ہوئی اس میں بھی 23 جو ہے کروموسوم آپ کے رہ گئے اب میوسیس 2 ہماری سٹارٹ ہوگی میوسیس 2 میں کیا ہے کہ مما eyebrow phase 2 اور telophase 2 اس میں انٹر فیز میں فیز میں ریپلیکشن نہیں ہوتی ہم نے پڑھا کہ انٹر فیز میں پہلے ہم نے xفیز ہوتا ہے ہمارے پاس انٹر فیز میں اس میںrats templ transportation ہوتی ہے اور کروموسوم جو ہے اس کا نیمبر دبلن گھو جاتی ہے کروموسوم نمبر کی دبلن گھو جاتی ہے انٹر فیز کے دوران ہمارے پاس اگر سپوس 46 کروموسوم ہوں تو انٹر فیز میں میں نے یہ کونسپٹ ڈیپ ایکسپلین کیا ہے تو وہ 46 کی بجائے جو ہے 92 cromosomes آپ کے ہو جاتے ہیں during interface لیکن myosis 2 میں کیونکہ ابھی جو ہے myosis 2 similar to mytosis ہے لیکن اس میں similar to mytosis mytosis کے اندر تو اگر ہم کہیں گے تو mytosis similar کچھ اس کے ملتے ہیں لیکن اس میں mytosis کے اندر ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر replication جو ہے ہوتی ہے لیکن myosis 2 جو ہے دہ سینس کے میوسیس ٹو میں ایس فیز کے اندر ریپلیکیشن نہیں ہوتی یعنی کہ اس کے اندر کروموسومز کا نمبر ریپلیکیٹ نہیں کرے گا ہم بعد پیچھے سے اپنے سائل کو لے کے چلی جا رہے ہیں کہ وہ جو تیس تیس کروموسومز کے دو سائلز بنے ہیں ایک سائل کے اندر تو وہ ویسی ہی رہیں گے وہ نہیں کہ ایک سائل میں دوبارہ پھر بن گئے اگر دوبارہ بن جائے گے تو مہارا تو میوسیس کا فائدہ کوئی نہیں ہے میوسیس ٹو میں کوئی ایس فیز کے اندر انٹر فیز کے اندر کوئی ریپلیکیشن نہیں ہوگی تو پرو فیز ٹو ہے ہمارا میٹا فیز ٹو ہے این اینا فیز ٹو ہے کروموسوم کنڈینس میٹوٹک سپریٹرز فارم وہی میٹوٹک سپریٹرز کو میرے ڈیٹیل سے بتایا کہ جو آپ کا جو یہ سپنڈل والا سپنڈل فائیبرز کا پروگرام ہے اس کو ہم میٹوٹک سپریٹرز کہتے ہیں جس میں سپنڈل فائیبرز بنتے ہیں کروموسومز رینج ہوتے ہیں ایکویٹر میں سسٹر کومٹیڈ موو پارٹ اور فور نیوکلی اینڈ کے اوپر چار نیوکلی جو ہے ہمارے پاس وہ بنیں گے اگر ان ایمپورٹنس آف میوسیس کیا ہے کہ ایمپورٹنس میوسیس کیوں ایمپورٹنس ہے اس میں کروسنگ آور ہوتی ہے رینڈم لی صورت ہوتے ہیں کروموسومز اپنے آپ کو رینڈم لی طور پر صورت کیے جاتے ہیں کروسنگ آور ہوتی ہے جب کروسنگ آور ہوتی ہے تو جینز ایکچلی ایکچینج ہوتی ہیں پٹرنل کروموسومز کے کچھ سیگمنٹ سے چینج ہوتے ہیں پیرنٹس کے کیونکہ پیرنٹس نے یہ ایک مدر سے ریسیب کی ہوتی ہے ایک جو ہے فادر سے ریسیب کی ہوتی ہے تو ایک میل سے آیا ہوتا ہے فیمل سے دورنگ اس فیز کے دوران جو ان کی انفرمیشن آپس میں ایکسچینج آؤٹ ہوتی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارے پاس آتی ہیں وہ دونوں سے ملی جولی ہوتی ہیں جینز ریکمبائنیشن جینز سیپریشن رینڈوملی گیو وائیڈ رینج آور گیمٹس ہمارے پاس پرڈیوز ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ موڈیفکیشن موڈیفکیشن آتی ہے بات سٹارٹنگ میں جب میں نے ویڈیو سٹارٹ کی تو اس میں بتایا گیا تھا کہ موڈیفکیشن کا جو پروسیس ہے کہ تمام جو ہے بچے اپنے والدین سے جو ہے والدین تمام جو ہے اپنے جو بچے پیرنٹس کے ساتھ سیمللر نہیں ہیں اس کی ریزن یہی ہے کہ اپنے والدین جیسے بلکل نہیں ہیں کیونکہ دورنگ میوسیس ویریشن آتی ہیں وہ پورشن جو ایکسچینج ہوتے ہیں کروسنگ دونوں کا جو ہے کروس ہوگی دونوں سے ملتی چلتی ہوگی لیکن بلکل ان جیسی نہیں ہوگی اور اس کے ذریعے سے سپیسیف اور یونیک کریکٹر ہمارے پاس پر ڈیوز ہوتے ہیں آج کے لیکچر میں ہم میوسیس کو ہی ڈسکس کریں گے اور جو ہمارا نیکس ٹیکچر ہوگا اس نیکس ٹیکچر کے اندر جو ہے آپ کو ریلیون ٹو کینسل کے بارے میں بتایا جائے گا اس کے ساتھ ہمارا ٹاپک جو ہے فنیش اوٹ ہوتا ہے اوکی سورن اللہ حافظ